بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس امید ہے کہ آپ لوگ بلکل خیارت سے ہوں گے اور اپنے آلین لیکچرز اچھے تیک سے سن بھی رہے ہوں گے یاد بھی کر رہے ہوں گے اور اپنے کوپیس پہ بھی نیٹ نیٹ کام اتار رہے ہوں گے اسی طرح آج ہم لوگ اپنا کمپیوٹر کا لیکچر نمبر ون سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے اس کو اچھے تیک سے سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور کوپیس کیو پر نیٹ نیٹ اتارنا بھی اور یاد بھی کرنا ہے اب ہم لوگ اس میں فرس ٹاپک جو پڑھنے جا رہے ہیں کمپیوٹر کا وہ ہے تیکنگ کیر آف کمپیوٹر کہ ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے نا اس میں ہم نے یہی پڑھنا ہے یہ کمپیوٹر ہے کس طرح ہم لوگ خیال کر سکتے ہیں اس کے کیا کیا طریقی ہیں کس کس سے بچنا چاہیے وہ سب کچھ ہم لوگ اس میں ڈسکس کرتے ہیں چلے اب سٹارٹ کریں اب ہم لوگ اس چپٹر کو پڑھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ لرننگ آؤٹکمز پڑھیں گے تیکنگ کیر آف کمپیوٹر کی کہ ہم نے اس پورے چپٹر کے اندر کون کون سی باتیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں سب سے پہلے کیا پڑھنے جا رہے ہیں ہم لوگ to know the ways to take care of your کمپیوٹر کہ ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کا کس طرح خیال رکھ سکتے ہیں کن کن طریقوں سے پھر پڑھیں گے to know how to protect your کمپیوٹر from mishandling کہ ہم لوگ غلط ہاتھوں میں جانے سے اپنے کمپیوٹروں کیس طرح بچا سکتے ہیں کیونکہ ہر کوئی کمپیوٹر یوز نہیں نہ کر سکتا جن کو آتا ہے بس وہی یوز کر سکتے ہیں تو ان سے protection کے لیے ساری باتیں پڑھیں گے پھر پڑھیں گے to endless do's and don'ts for taking care of a کمپیوٹر کہ ہم لوگوں کو کون کون سے کام کرنے چاہیے کمپیوٹر خیال کرتے ہوئے اور کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے پھر پڑھیں گے to tell the harmful effects of excessive use of کمپیوٹر کہ اگر ہم لوگ کمپیوٹر بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس کے ہمارے اوپر کیا کیا خطرناک اثرات آ سکتے ہیں مطلب کہ ہماری i said week ہو سکتی ہے ہماری طبیعت خراب ہو سکتی ہے اگر ہم زیادہ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں اور بھی بہت سے harmful effects ہیں اس کے آگے ہم لوگ discuss کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے to describe the ways to avoid harmful effects of کمپیوٹر کہ ہم لوگ کمپیوٹر کے جو harmful effects ہیں ان سے کس طرح بچ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم لوگ اس میں discuss کریں گے اب ہم لوگ انہیں start کرنے چاہا رہے ہیں ہمارا فرس جو چپٹر کا فرس لائن ہے یہ یہاں سے start ہو رہا ہے آپ کا چپٹر as we take care of our body parts and keep them clean in the same way we should take care of our computer جیسے آپ لوگ اپنی بوڈی کا خیال رکھتے ہو کہ آپ لوگ نہاتے بھی ہو ساف سترے کپرے پہنتے ہو اسی طرح کمپیوٹر کا بھی ہم لوگوں خیال رکھنا ہوتا ہے جو بھی ہم لوگ چیز کریتے ہیں جو ہم لوگوں یوز کرنی ہوتی ہے ہم لوگوں نے اس کا بھی بہت اچھے طریقے سے خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے آپ لوگ اپنی copies اور books لیتے ہو نیو نیو تو آپ لوگ بہت اچھے طریقے سے کور کرتے ہو نیٹ نیٹ کام کرتے ہو تاکہ وہ خراب نہ ہو اس طرح ہی کرتے ہیں اسی طرح سے آپ لوگوں نے کمپیوٹر کے ساتھ بھی کرنا ہوتا ہے کہ اس کو بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے اس کی بھی taking care کرنی پڑتی ہے اب وہ کس طرح کریں گے وہ دیکھیں if we will take care of our computer it will serve us better for a long period of time اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم لوگ کمپیوٹر کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھتے ہیں تو یہ بہت ٹائم تک ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے بہت ٹائم تک یہ چل سکتا ہے اگر ہم لوگ سے خیال نہیں کریں گے تو یہ بہت جلدی خراب ہو جائے گا always keep your computer in a clean cool and dry place ہمیشہ اپنے کمپیوٹر کو ساف ستو رکھنا چاہیے تھنڈی جگہ پر رکھنا چاہیے اور خوشک جگہ پر رکھنا چاہیے ٹھیک ہے کبھی بھی اس پر گندی دالنا چاہیے اپنے کمپیوٹر کو گندی جگہ پر رکھنے سکتے یا کہیں پانی وغیرہ گیرا ہوگا ہے تو وہاں پہ آپ نے اپنے کمپیوٹر کیوں رکھنا کیونکہ زیادہ سے بات ہے وہ electronic machine ہے تو وہ خراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے سیکنڈ ہے ہمارے پاس keep food and drinks away from the computer کہ اپنے کھانا پینے جو بھی آپ لوگوں کے ہوتا ہے وہ آپ نے کمپیوٹر سے بہت دور رکھنا ہے کوئی آپ پانی پی رہے تو اس کا گلاس کمپیوٹر کے پاس نہیں رکھنا یا کہ آپ کچھ کھا رہے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر کے پاس نہیں رکھنا ہے یا کھاتے بھی آپ نے کمپیوٹر یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے تو ان چیزوں کو ہم لوگوں کو خیال رکھنا چاہیے پھر آتا ہے ہمارے پاس keep your computer away from sunlight کہ آپ لوگوں کو اپنے کمپیوٹر کو دھوپ کی روشنی جو آپ کو سورج کی روشنی ہوتی ہے دھوپ سے اسے بچانا ہے ٹھیک ہے سورج کی روشنی سے بچا کے اپنے کمپیوٹر کو رکھنا ہے direct آپ کے کمپیوٹر کے اپر سورج کی روشنی نہیں پڑھنی چاہیے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی اس ونڈو کے پاس نہیں رکھنا جہاں پہ دھوپ آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو ایک cool place کے اوپر ہم نے سب first line کے اوپر آترا cool place کا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کو cool place پہ رکھنا ہے یہاں پہ heat آتی ہے وہاں پہ اپنے کمپیوٹر کو نہیں رکھنا ٹھیک ہوگی do not place any item on computer آپ لوگوں نے اپنے کمپیوٹر کے اوپر کوئی بھی چیز نہیں رکھنی پیچر میں دیکھیں سائد پہ دیکھیں اس کے اوپر کمپیوٹر یا لیپ ٹوپ کے اوپر انہوں نے books رکھنی ہے تو انہوں نے رکھتا ہے کہ آپ لوگ books نہیں رکھیں گے کبھی بھی آپ لوگوں نے اپنے لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر کے اوپر کچھ بھی نہیں رکھنا ہوتا ٹھیک ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اس کے پاس آتا ہے never use your computer without permission of your elders کہ آپ لوگوں نے اپنے بھروں کی چیز پارمیشن کے بغیر کمپیوٹر ہوس Weiter پہلے جب یہ آپ Cambridge کمپیوٹر ہوس کرنا ہے تو آپ منہ سے پوسٹے کرنا ہے یا ان کے ساتھ بیڑھ کر یوںز کرنا ہے یا پھر آپ پھر بھائی یا بھائی یا خور سے آپ لوگوں نے وتر ٹوپیوٹر ہوس کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک تک جو چیز سمجھ نہیں آئی پیچھے روائن کر کے دوبارہ سے آپ لوگ اس کو سن سکتے ہو ٹھیک ہے اب ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اپنے کوسٹین آنسر جو ہم لوگ انہیں اس ٹاپک پر ڈسکس کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس آتے ہیں آنسر دا فولوگنگ کوسٹینز فورس کسٹین ہمارے پاس why should we take care of our body کہ ہم لوگ اپنی بوڈی کا خیال کیوں رکھتے ہیں we should take care of our body to stay ہیلڈی تاکہ ہم لوگ ہیلڈی رہیں اس لئے ہم لوگ اپنی بڈی کا خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب سیکنڈ کسٹن دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کا خیال کیوں رکھتے ہیں اس لئے رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ اس کو کافی دیر تا یوز کر سکے اگر ظاہر سے بات ہم اس کو زیادہ کیا رکھیں تو ہم لوگ زیادہ ٹائم کے لئے اس کو یوز کر سکتے وہ جلدی خراب ہو جگہ اگر ہم سو خیال نہیں کریں گے پھر آتا ہے ہمارے پاس ثرڈ کسٹن should we keep drink food items نیارا کمپیوٹر no we should not keep drink food items نیارا کمپیوٹر کسٹن تھا ہمارے پاس کہ ہم لوگ اپنے کمپیوٹر کے پاس کھانے پینے والی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ رکھ سکتے ہیں تو no ہم لوگ کھانے پینے چیزیں اپنے کمپیوٹر کے پاس نہیں رکھ سکتے چک ہو گیا پھر آتا ہے ہمارے پاس نیکس چیز آتی ہے کوسٹن نمبر کوسٹن نمبر 4 ہمارے پاس should we keep our computer away from sunlight کہ کیا ہم لوگوں کو اپنے کمپیوٹر کو سورج کی روشنی سے دور رکھنا چاہیے yes we should keep our computer away from sunlight کہ ہم لوگوں کو اپنے کمپیوٹر کو سورج کی روشنی سے دور رکھنا چاہیے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے یہ سارے کوسٹن ناصر جو آپ لوگ کروائے گئے ہیں یہ آپ لوگوں نیٹ نیٹ اپنی کمپیوٹر کے اوپر اتارنے ہیں کیا پھر کمپیوٹر چیکنگ ہوگی اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں نے اپنے سارے کوسٹن جو ہیں وہ اپنی کمپیوٹر کے اوپر اتار لینے ہیں اور ان کو چیزی سے یاد کر لینے ہیں اب ہم لوگ ملیں گے نیکس لیکچر میں تھانک یو اللہ حافظ